شکریہ شکریہ میں آپ کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں میں وشواس کرتا ہوں سور کا پرمیشور آپ کو ضرور آششت کرے گا برکت دے گا سو بہت پراتنہ کی عوستہ میں سمیں نکال کر کے آپ بیٹھیں اور اس چھوٹی ارادنہ میں میرے ساتھ سملت ہوں آج کا وچن آج کی ارادنہ آج کی پراتنہ جو تھوڑے سمیں کے لیے ہے آپ کو آششت کرے گی آپ کو ضرور برکت دے گی اور جب میں پراتنہ کروں گا بچاتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پراتنہ کریں کچھ آمی کی آشہ رکھ کرے دیا پرمیشور اپنے لوگوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا ہے ہالیلویہ پرمیشور آشش دے تائنکیو جیزس دھنے بات پرمیشور یشو نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا کیوں نہ میں گاؤں گا گیت اسی کے مجھے بچا لیا جب میں گناہوں میں پڑا ہوا تھا یشوہ گیا اسی کے مارے جانے سے میں جیون بھی پا گیا جب میں گناہوں میں پڑا ہوا تھا یشوہ گیا اسی کے مارے جانے سے میں جیون بھی پا گیا اس لیے گاؤں گا گیت اسی کے مجھے بچا لیا یشوہ یشوہ نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کیا کیا نہ اس نے سہا میرے گناہوں کو معاف کرانے خون بے اس کا بہا میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کیا کیا نہ اس نے سہا میرے گناہوں کو معاف کرانے خون بے اس کا بہا کتنا نوکھا ہے پیار ربو کا مجھے بچا لیا یشو نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا اگر آپ کے لئے اسی بہایا ہے ربو یشو مسیح نے تو آپ بھی میرے ساتھ گاہ کر کے پرمیشور کی اراد نہ کر دھنی واد سیوا کریں گے پیارے پربو کی جیسا کی اس نے کہا مر بھی میٹیں گے پیارے پربو میں جیسا کی اس نے سہا سیوا کریں گے پیارے پربو کی جیسا کی اس نے کہا مر بھی میٹیں گے پیارے پربو میں جیسا کی اس نے سہا ہر دم ہم گائیں گے گیت اسی کہ مجھے بچا لیا یشو نے اپنا خون بہا کہ مجھے بچا لیا کیوں نہ میں گاؤں گا گیت پربو کے مجھے بچا لیا ہم دھنیواد کرتے ہیں آپ کا پرمیشور آپ کے نام کی ستوتی اور راب نہ کرتے ہیں ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو کیونکہ آپ کا کلوری سے بہت لہو خداون آپ کے ہر بیٹے بیٹی کو بچا لیتا ہے میں دھنیواد کرتا آپ کا لہو پربو ہر بیماریوں سے نکال لیتا ہے آپ کا لہو پربو اپنی داس اور داسیوں کو پربو آپ نے چھوڑانے کے لیے بہایا ہے پربو دھنیواد دھنیواد خدا کیونکہ جیون کو آپ کا لہو دیتا ہے تسلی کو آپ کا لہو دیتا ہے پرمیشور میں دھنیواد کرتا سوامی آپ کی ان تمام بیٹی بیٹیوں کے لئے جو اسادی روک سے پیڑت ہیں میں پراتھ نہ کر آج کے صبح خدا وند اپنا ہاتھ آپ ان کے لئے بڑھا کے ایشو کے نام ان کو چھو لیں بیرے سوامی میری پراتھ نائے پربو یہ ویڈیو جہاں جہاں پہنچ رہے جن جن گھروں میں اسے لوگ سن رہے ہیں جن جن جہاں میں پربو لوگ بیٹھے ہیں چل فل رہے پربو آپ کی آتما کی سامت اسی گھڑی اور چھولے یہ شمسی کے نام میں نیراشا کے بندن ایشو کے نام میں ٹوٹ جائے اے خدا وند اکیلے پن کے بندن وں سے آپ کی بیٹی باہر نکل آئے آتما ناصری کے نام میں اللہ اللہ دن ایشو خدا وند بھلا ہے خدا وند سچا ہے پربو تُو نے کسی اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا ہے میں دن ایشو آج بھی تیرے لہو سامرت ہے آج بھی تیرے نام میں بڑے کھام ہوتے ہے تُو نے اپنی پرجا کو تجا نہیں ہے کرونا کا مکٹ باندھا ہے اوہ دن وند یشو دن وند نشجہ بھلائی اور کرونا آپ کے لوگوں کے ساتھ بنی رہتی ہے ربو دن وند ہم تیرے چھائے وستان میں بیٹھنے پاتے ہیں اے خدا وند دن وند تُو ہی میرا بھاگ ہے تُو ہی میرا چھپنے کا استان اپنے حالاتوں سے تھک گئے جو اپنے پریواری کل جنوں میں تھک گئے جو اپنے پریواری سمسیہوں کو جھیلتے جھیلتے کمزور ہو گئے آج کے صبح آج کے دن خدا وند ایک ایک کو چھو لیں ایک ایک کو اپنی پویترہ اپنا کی سامر سے بر دیں اور مائنڈ یشو کے نام میں چھنگا ہو جائے ہردہ ایشو کے نام میں چھنگا کیا جائے دن نعیم ایم جی سال ایلوی دن نواد یشو دن نواد یشو تیرے لہو میں میری ازادی ہے میرے بھائی بہن کہیں میرے ساتھ ایشو کے خون میں میری ازادی ہے ایشو کے خون سے میرے دربلتہ جھاتی رہی ایشو کے کھوڑے کھانے سے میں چھنگا ہو گیا ایشو کے لہو سے میں شفا پائی ہے میرا یوٹرس ایشو کے لہو سے چھنگا ہو گیا میرا کینسر ایشو کے لہو سے چھنگا ہو گیا ایشو کے لہو سے میں گرب کو دھارن کرتی ہوں ایشو کے لہو سے میں ماں بننے کی آش شش پاتی ہوں ایشو کے لہو سے میرے کرزے نکل گئے ایشو کے لہو سے میرے بچے چھوٹ گئے بندھنوں سے ایشو کے نام میں hallelujah in the name of jesus in the name of jesus in the name of jesus تیرا میٹھا پیار اور بھی جانوں گا جب میں جاؤں گا آسمان جب میں دیکھوں گا تیرے چہرے کو تب خوش ہوگی میری جان رک تو مجھ کو مجھ کو مجھ کو اے مسی جہاں چشمہ کرو سے خوا رک تو مجھ کو مجھ کو مجھ کو اے مسی اپنے زخمی پہلو پاس مجھ کو پاک رب کی میں تیرا کام کرو دل سے ٹھیک اور خو تیری مرضی پاک مجھ میں پوری ہو میری مرضی او مغلو رکھ تو مجھ کو مجھ کو مجھ کو اے مسی جہاں چشمہ کرو سے خاص رک تو مجھ کو مجھ کو مجھ کو اے مسی اپنے زخمی پہلو پاک بیارے جویت سامرٹی پرمیش ہو میرے راج اپنے بیٹوں پہ آپ ترس کھائیے اپنے بیٹیوں پہ آپ ترس کھائیے آپ نے اپنے لوگوں کی دعائیں سنی ہیں ان دعاؤں کو بھی آپ سن لیں خدا جس کے لئے پربو آپ کی بیٹی آپ کو دن رات پکار رہی ہے وہ کی گرہنی ہوگے ہوں جن کے لئے وہ پرات نہ کر رہا ہے یشو مسی ناصری کے نام خدا ورد پویت راتمہ کی اگنی خدا ورد اسی گھاڑی پربو ایک ایک اراد سننے والوں کے جیون موتر آئے اسی گھاڑی پربو یشو مسی ناصری کے نام میں نرک کی شکتیاں اندکار کی سامرت جادو ٹونا وچ کرافٹ یشو مسی کے نام میں آپ کے بیٹے بیٹیوں کے جیون کو یشو کے نام میں خالی کرے یشو مسی کے نام میں گھرانوں کو چھوڑ کر جائے اے خدا بن بار بار بیمار پڑھنا یشو کے نام میں جاتا رہے بار بار عارتی کھالاتوں میں فس جانا اور نکل نہ پانا یہ سمجھ سے آئیں آپ کے بیٹے بیٹیوں کے جیون سے یشو کے نام میں جاتی رہے اوہ میرے خدا بیٹی اپنے جو موکریوں میں بہت فرسٹیشن کو فیل کر رہی ہیں بہت زیادہ چھنتے تیں اور کام کا بہت زیادہ پریشر یشو مسی کے نام میں کہتا ربو تمام پریشر سے آپ کی بیٹیاں بہر آ جائیں اور تمام پریشر سے آپ کے بیٹے بہر آ جائیں یشو مسی ناصری کے نام میں اے میرے خدا بند میں پراب نگڑتا ہوں ان گھرانوں کے لئے خدا بند جو آپ میں بھی تک ادھار نہیں پائیں ان پریواروں کا ادھار ایشو کے نام میں ہو پربو آپ کا ترس براہ ہاتھ ایک ایک بیٹیوں پر اسی گھر ہی آ جائے ان دن ایم آ جیس چاہے جیسے بھی روگ کیوں نہ ہو بیٹ کی بیماریاں ایشو کے نام میں جاتی رہے کٹنیا ایشو کے نام میں نہیں ہو جائے ہاتھ ایشو کے نام میں چھنگ ہو جائے دن ایشو کے نام میں چھنگ ہو جائے ہڈیا ایشو کے نام میں ہیل ہو جائے in the name of jesus hallelujah receive it وشوہ سے گرہن کریے میرے پریوں وشوہ سے گرہن کریے میں سوچ یہ کہ پربو بھی کیسے کر سکتا پربو سب کچھ کرنے کی سامت رکھتا ہے گار is unchanging گار وہ بدلہ نہیں ہے اس کے وائدے بدلے نہیں ہے اس کا کلام نہیں بدلتا اس کا پریم نہیں بدلہ ہے اس کی دیاء نہیں بدلی ہے hallelujah اسی گھڑی پربو اپنے ہر داسیوں کے آسو کا پوچھتے اسی گھڑی پربو اپنے بیٹوں کو ان کی سمسیوں سے باہر نکال لے اندکار کی شکٹیاں ایشو مسیح کے نام میں نتم مستق ہو میں بچار کاتما جوانوں کو چھوڑ کر جاتا رہے ایڈلٹری ایشو کے نام میں ختم ہو جائے او میرے پر میشور ایک ایک مسواشی کا ایک مسیح بھائی بہن کا جیو پاک اور پوتر ہو جائے ایشو کے لہوس سے حالیلوئی ہے جب آپ کانا نکٹ ہے اپنی کلیسی کو آپ تیار کریں اپنے لوگوں کو آپ تیار کریں ایک بے داغ اور بے جھوری کلیسی جو خدا ورن تیری مہیمہ کر سکے دھنی اللہ آہ 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 لیلویہ آہ 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 لیلویہ آہ آمین زندہ پرمیشور آپ کا حنیباد سامرتھی پرمیشور آپ کا حنیباد سارا آدھر پرمیشور ساری مہم آپ کو دیتے ہیں آششت کریں انگرہت کریں راتنوں کو پرمیشور آپ نے سنا ہے اس گھڑی میں دھنیواد کرتا ہوں آپ کی بیٹی پرمیشور اپنے جیون میں آپ کے شفا کو دیکھیں گی پرمیشور آپ کا بیٹا پرمیشور اپنے جیون میں آپ کے کارے کو دیکھے گا عیشو کے نام میں ان چیز اس نیم تینکیو ہولی سپری تینکیو چیز اس یہ شو کے نام میں آمین جائے مسیح کی پریوں میں پربو کا بہت دھنیواد کرتا ہوں اس بہت اچھے سمائی کے لئے پرمیشور نے دیا ہے میرے پریوں پربو بہت اچھا ہے اور بہت بھلا ہے خداون کا میں بہت شکر کرتا ہوں اس سمائی کے لئے جو پربو نے مجھے اور آپ کو دیا ہے میرے پربو اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا وچن میں رکھوں آنے میں تھوڑے سمائی کے لئے میں آپ سے ایک بات کہنا مانگتا ہوں یشو مسیح کے نام میں جتے لوگ مجھے سن رہے ہیں سبھی کو پریز لار اور میں آپ سے کہنا مانگتا ہوں یہ ویڈیو جو ہم ریلیز کر رہے ہیں پراتھنا کا یہ پوری کوشش ہماری رہے گی کہ ہر فرائیڈے کو ہر شکروار کو ہم ایک ہیلنگ ویڈیو جو کی پراتھنا کے ساتھ ریلیز ہوگا شفا کا ویڈیو ریلیز ہوگا اور میں وشواس کرتا ہوں اور پربو نے مجھ سے ہی بات کہی ہے میرے ہردے میں کہ ایسا ایک ویڈیو ایک ایسی ایک پراتھنا ایک ایسی ارادھنا جسے میں آششت کروں گا تم ریلیز کرو اس کو فرائیڈے کو اور میں وشواس کرتا ہوں یہ ویڈیوز جو ہم ریلیز کریں گے ہر فرائیڈے کو شفا کا شفا کا ویڈیو ہوگا یہ ہیلنگ کا ویڈیو ہوگا جس میں میں آپ سب کے لئے پراتھنائیں کروں گا جس میں میں آپ بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے ان کے ساری تکلیفوں کے لئے میں دعا کروں گا اور کبھی کبھی ہم لائف بھی اس کو کر پائیں گے میں آپ سے کہنا مانگتا ہوں ضرور سے آپ اس ویڈیو کو اکیلے میں سنیں پراتنا کے ساتھ سنیں اور جب میں پراتنا کر رہا ہوں آپ بھی پراتنا کریں میں آپ سے سچ کہنا مانگتا ہوں یشو مسیح کے نام میں کچھ سمیہ سننے کے بعد کچھ سمیہ میرے ساتھ پراتنا کرنے کے بعد آپ ضرور پرمیشور کے کارے کو آشیش کے کارے کو اپنے جیون میں آپ دیکھیں گے کیونکہ پوتر آتما جو کی سوتنتر کرنے والا آتما ہے جو کی ست کو دکھانے والا آتما ہے ازاد کرنے والا آتما ہے وہی آپ کو ہر بندھنوں سے ازاد کرے گا مولی آمین حالیلویہ ضرور سمجھ جاتا ہوں جتنے آپ کے گھر میں فرنز ہیں بھائی بہن ہیں ماتا پتا ہیں چاچا چاچی ہیں اور کلیسے کی لوگ ہیں آپ بہت سے گروپس میں جوڑے ہوں گے آپ ضرور ان ویڈیو کو جو لوگ جن کے طبعت خراب ہے جن کے جیون میں سمجھ سے آئے ہیں جو لوگ سکنس میں ہیں جو لوگ نراشہ میں ہیں آپ ضرور سے اس ویڈیو کو ریلیس کریں ان کو آپ بھیجیں ان کو آپ سینڈ کریں تاکہ وہ اس پراتوں کو سن کر آشیش پا سکیں آپ ضرور سے ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ورشیپ سینٹر چورچ رانچی کے چینل پر آپ ضرور سے اسے سبسکرائب کر لیں اور اسے فالو کریں خدا باپ آپ کو برکت دے خدا کی لوگ آج کی صبح پرمیشو کے کلام سے ایک چھوٹی سی بات تھوڑے سمجھ کے لیے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور وشواس کرتا ہوں آپ کو وہ برکت دے گی نیتی وچن اس کا ستائیسوہ ادھیا ہے پروورپس چپ ٹینٹی سیون اور اس کے چار وچن کو پڑھتا ہوں وہاں پہ اس پرکار سے لکھا ہے کرود تو کرور اور پرکوپ دھارا کے سمان ہوتا ہے پرنتو جب کوئی جل اٹھتا ہے تب کون ٹھہر سکتا ہے جب کوئی جل اٹھتا ہے تب کون ٹھہر سکتا ہے آج تھوڑے سمجھ کا جب شورٹ ویڈیو میسج کا ہے وہ ہے جلن کے اوپر جیلسی آج آپ دیکھئے بہت سے لوگ جلن میں جلے جا رہے ہیں اور ایک جلن ایسی سکھنے سے جو ڈاکٹر کے کسی آلہ لگانے سے چیک اپ کرنے سے سامنے نہیں آتی دیکھتی نہیں ہے یہ بلیڈ ٹیسٹ کرانے سے ریپورٹ نہیں آتی کہ اس میں جلن ہے کوئی بھی آپ ٹیسٹ کرا لیں ایک سرے کرا لیں کوئی ریپورٹ کرا لیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ اس میں جلن ہے کیونکہ یہ جلن جو ہمارے من میں ہوتی ہے جلن جو ہے ہمارے وچاروں میں ہوتی ہے جلن کا پربھاؤ آج مسیحت میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جیلسی ہمارے یہاں پہ لوگ جلتے ہیں تو دوسرے کے لئے کچھ جادو ٹونا کر دیتے ہیں ایک دوسرے جلن رکھتے ہیں تو ان کا کام خراب کر دیتے ہیں ایک دوسرے جلن رکھتے ہیں تو کسی کا وہ کچھ برا کر دیتے ہیں میرے پریوں یہ جلن جو ہے شروع سے اگر آپ بائبل کو پڑھیں بہت دھیان سے تو فرم دا بیگننگ جنیسیس سے ہی اتپتی کے سمجھ سے ہی یہ جلن جو ہے یہ کارے بہت پربھاؤشالی طریقے سے بائبل میں کرتا رہا ہے میں معلوم آج کی صبح آپ سن رہے ہیں سندیش کو آپ میں سے کتنے لوگ اس بیماری سے گرسیت ہیں اس سکنیس سے گرسیت ہیں اس تکلیف سے گرسیت ہیں ان کے مند میں جلن ہیں چاروں طرف ہمارے اس کا بہت پربھاؤ ہے جسے ہم جلسی کہتے ہیں جلن کہتے ہیں میرے سچھی اگلے کی نوکری ہو گئی تو مجھے جلن ہے اس کی شادی بہت اچھے سے ہو گئی تو مجھے دکت ہے اس نے مجھ سے بڑی اچھی گاڑی خرید لی تو مجھے دکت ہے میری نند نے مجھ سے زیادہ تولے والا چین بنوا لیا تو مجھے دکت ہے ارے میرے بیٹے سے زیادہ بھتیجے کے پاس اچھی والی بائیک ہے تو مجھے دکت ہے سیوکوں میں بھی خدا کے خادموں میں بھی آج کل یہ پرچلن بہت زیادہ ہو گیا ہے میرے چرچ سے بڑا تمہارا چرچ ہے اوہ میں بھی کروں گا تم نے والی مٹنگ کرائی میں والی مٹنگ کرا دوں گا اچھا تم اپنے پریوار کو گوہا گھومنے لے کر گئے میں تو سیدھے سویزر لینڈ لے کر گھومنے کے لئے جاؤں گا اچھا تم نے اپنے گھر میں جب یہ الہ کارکرم کرا تم نے ایسا والا کھانا کھلایا اچھا میں تو اس سے بڑا والا کارکرم کر دوں گا اس سے بہتر کر دوں گا میرے پریوہ بہتر کرنا اچھا کرنا یہ اچھی بات ہے بیسٹ ہے کسی کو کمزور درشانے کے لئے ہے دنیا کو یہ بتانے کے لئے ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں کتنا اچھا ہوں تو میں کہنا مانگتا ہوں آپ کی مسیحت وہی پر کمزور ہو جاتی ہے آپ کی مسیحت وہی پر گرنی شروع ہو جاتی ہے میرے پریوہ خدا کلام جو ہے پرمیشور کا وہ بتاتا ہے کین اور حابل کے وشہ میں اتپتی چوتھے ادھیائے میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو کین جو ہے وہ آتی کرودت ہو گیا کیوں کرودت ہو گیا کیونکہ اس کے بھائی حابل کی بھیٹ کو پرمیشور نے گرہنڈ کر لیا اور کین کی بھیٹ کو پرمیشور نے گرہنڈ نہیں کرا وہ جلن ہوگی جیلس ہو گیا اگدم جلن سے بھر گیا وہ اور اتنا زیادہ جلن سے بھر گیا کہ اس نے اپنے بھائی کا مرڈر تک کر دیا مرڈر کر دیا اس کو کھل کر دیا اس کو دسٹرائی کر دیا آپ کو معلوم ہم اپنے بی پی کا علاج کراتے ہیں ہم اپنے جوانڈس ٹائفائیڈ شگر کا علاج کراتے ہیں ہم اپنی ہارٹ اور کڈنیوں کا علاج کراتے ہیں لیکن یہ کیسی بیماری ہے جس بیماری کا نام ہے سپریٹ آف جیلسی جلن کا آتما میں دیکھتا ہوں مسیحت جو ہے مسیحی جو ہیں پرہو کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ اس کا علاج کراتے ہی نہیں ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہے وہ یہ بات سے انجان ہے کہ بیماری ان کے جیون میں بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے گروہ کرتی جا رہی ہے میرے پریوں یہیشو مسیح کے نام میں کہنا مانگتا ہوں آپ سے بائبل کہتی ہے رومیو اس کے آٹھ اس کے آٹھ ادھیائے میں جو شارعرک دشاں میں ہیں وہ پرمیشور کو پرسند نہیں کر سکتے آپ کو معلوم جلسی جو ہے ایرشیہ جو ہے ڈہا جو ہے جلن جو ہے وہ شریر کے کاموں میں بائبل بتاتی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے گلشینس چپٹر 5 میں جہاں پویت راتما کے پھل دیئے ہوئے ہیں جہاں پویت راتما کے فروٹ کے بارے میں ذکر ہے فروٹ آف دو سپرٹ کے بارے میں ذکر ہے آپ وہی پر پڑھیں گے جلن ایرشیہ شراب پینا متوالا پن لیلا کریڑا ویبی چار موس سے شریر کے کاموں کے بارے میں ان کے پاپوں کے بارے میں ذکر ہے میرے پریوں پر میں یہ شمسی کے نام آپ سے کہنا مانگتا ہوں پر میشور آپ کو اس بیماری سے اس جلسی سے ازاد کرنا چاہتا ہے کہ آپ جلتے ہیں آپ کے چوچ میں آپ سے بہتر کپڑے کوئی پہن کے آتا ہے کہ آپ کو جلن ہوتی ہے کہ آپ سے اچھی گاڑی کسی نے خرید لی ہے آپ کو جلن ہوتی ہے آپ کو خراب لگتا ہے آپ سے اچھا گھر کسی نے بنوا لیا ہے آپ کو برا لگتا ہے آپ کے لئے تالی نہیں بستی دوسرے کے لئے بچ جاتی ہے آپ کو برا لگتا ہے آپ کو معلوم کیوں برا لگتا ہے کیونکہ آپ کے اندر یہ سپرٹ آف جلسی کام کر رہی ہے یوسف کے بھائی بھی اس سے جلن رکھتے تھے معلوم کیوں کیونکہ اس کا پاپا اس کو پیار کرتا تھا اپنے بیٹے کے لئے اس نے رنگ برنگا ایک انگرکھا بنا دیا جیسے ہی اس کے لئے اگر رنگ برنگا ایک انگرکھا اس کے پاپا نے یاکوب نے بنایا یوسف کے لئے اوہ آپ دیکھئے اس کے سارے بھائی جلن سے بھر گئے آپ کے بھی گھروں میں ایسے لوگ ہوں گے ہو سکتا آپ تین چار بھائی بہن ہیں ہو سکتا آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں آپ اپنے اندر چیک کر کے دیکھئے کہیں آپ کے اندر بھی یہ والی جلن تو نہیں پائی جاتی ہے جو اتھپتی سیتیسوے ادھیاے میں اس کے بھائیوں کے اندر تھی جو اپنے بھائی کے پتی اتنے جلن سے بھر گئے اتنے زیادہ جلن سے بھر گئے کہ انہوں نے اسے بیچ دیا اسے گڑھے میں ڈال دیا اسے مارنے ہی والے تھے پر اسے چھوڑ دیا میرے پریوں ایک اور وقتی ہے جو بہت جلن سے بھر گیا اس کا نام ہے شاول جب دعوت کو لوگ تعریف کرنے لگے جب دعوت کی لوگ پرشنسہ کرنے لگے شاول جلن سے بھر گیا کیوں کیونکہ اس طریعہ گا رہی تھی شاول نے تو ہزاروں کو مارا دعوت نے تو لاکھوں کو مارا جب شاول نے ایگیت سنا اچھا مجھ سے زیادہ دعوت کی تعریف ہو رہی ہے مجھ سے زیادہ دعوت کو پریز مل رہی ہے وہ جلن سے بھر گیا اور بائبل بتاتی ہے شاول دعوت کو مارنے کا یتن کرنے لگا اس کو ڈھونے لگا کہ کب میں اسے کل کر دوں میرے پریوں جلن اتنی بری چیز ہے جب یہ چرم سیما پہ پہنچ جاتی ہے تو ہم مرڈر بھی کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ چھوری سے کسی کا مرڈر نہیں کرتے آپ کوئی پسٹول چلا کے کسی کو گولی نہیں مارتے لیکن میں یہ شمسی کے نام میں آپ سے کہنا مانگتا ہوں کئی دفعہ آپ اپنی بولی سے اپنے وہوار سے اپنے آچرن سے رشتوں کو مرڈر کر دیتے ہیں رشتوں کو دسٹروائی کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں میری بہن آپ نے اپنی بہن سے رشتہ معلوم کیوں ختم کر لیا کیونکہ آپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جلن آگئی تھی میرے پریے دوست میرے پریے بھائی آپ نے بہتوں سے رشتہ معلوم کیوں خراب کر لیا ہے آپ اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھئے آپ پائیں گے جب آپ اکیلے یہ شمسی کے پاس جائیں گے تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے اندر بھی جلن آگئی ہے میں آپ سے یہ شمسی کے نام میں کہنا مانگتا ہوں کئی سارے مسیح ہیں ان کی طبیت بڑی خراب ہے ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ان کے اندر جلن بھری ہوئی ہے ان کے اندر ایشیا ہے ان کے اندر ڈا ہے ان کے اندر فل آف جیلسی ہے لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ چیز ہے you know why معلوم آپ کو کہ کیوں معلوم نہیں ہے ایسے مسیحوں کو ایسے مسیح ہمارے ایسے اچھے دیکھتے ہیں اچھے کپڑے پہنت اچھی گاڑیوں چلتے ہیں ہر سنڈے چوچ بھی آتے ہیں اور تعلی اچھی بات تو تعلی بجاتے ہیں ارادنہ کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اس کے بعد بھی انہیں معلوم نہیں ہے معلوم کیوں کیونکہ یہ سب کچھ وہ کرتے تو ہیں پر اکیلے میں پربو کے چرنوں میں وہ کبھی نہیں جاتے میں آپ سے سچ بتاتا ہوں آپ کی ہر بیماری اجاگر ہو جائے گی آپ کی ہر کمی سامنے آ جائے گی جیسے ہی آپ پربو کے چرنوں میں جائیں گے پرارتھنا کرنے کے لئے آپ کو پرمیشور کا آتما خود ریویل کر دے گا کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے آپ کے اندر کیا دکت ہے پرمیشور کا آتما آپ کو بتا دے گا کہ میری بیٹی تمہارے اندر یہ کمی ہے اس کو دور کر لو میرے بیٹے تمہارے اندر یہ کمی ہے اس کو دور کر لو میں آپ سے کہنا مانگتا ہوں یہ شمسی کے نام میں سریسٹ گیت اس کا اس کا آٹھوہ ادھیائے اور وہاں پہ لکھا ہے ایرشاہ جو ہے وہ قبر کے سما نردائی ہے اور اس کی جوالہ اگنی کی دمک ہے ایرشاہ قبر کے سما نردائی ہے اور اس کی جوالہ سریسٹ گیت آٹھ اس کا چھے اگنی کی دمک ہے جلند شبد کا ارث ملوم کیا ہے آگ لگانا آگ فائر آپ دیکھتے ہیں جب کہیں آگ لگ جاتی ہے کچھ بستہ نہیں ہے آگ کسی کو نہیں پہچانتی آگ نہیں پہچانتی کی کون سے کپڑے ہیں آگ نہیں پہچانتی کون سا دھاتو ہے آگ نہیں پہچانتی کی کون سی چیز کس چیز کی بنی ہے آگ کا تو بس ایک ہی کام ہے جہاں پکڑو اسے جلا دو جہاں پکڑو اسے دسٹروائے کر دو کیا آپ کو معلوم ہے یہ ایرشاہ کی آگ بہتوں کو آج اندر سے جلا رہی ہے یہیشو مسیح کے نام میں آپ سے کہنا مانگتا ہوں پربو بہت اچھا ہے پربو بہت بھلا ہے نیتی وچن اس کا چودو آدھ ہے اور اس کا تیس وچن کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے شانت من تن کا جیون ہے پرنتو من کے جلنے سے ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں پریوں ہڈیاں جل جاتی ہیں ہڈیاں کیسے جلتی ہیں آتمک آتمک بات ہے یہ spiritual بات ہے اس کو سمجھئے گا بہت سے لوگ بیمار نہیں ہیں بہت سے لوگوں کی ہڈیاں بیماری نہیں ہیں بہت سے لوگوں کی دھمنیوں میں بھی کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ من اتنا کڑوا ہو چکا ہے من اتنا جلن سے بھرا ہوا ہے من اتنا جلسی سے بھرا ہوا ہے جلن کی آگ سے بھرا ہوا ہے اس کارن ہڈیاں جل رہی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نسے جل رہی ہیں ماس جل رہا ہے تھوٹس جل رہے ہیں آنند جل رہا ہے کیونکہ آگ کا کام ہی ہے جلانا آگ جو ہے فائر جو ہے برن کرتی ہے تھوڑی ہی دیر میں بھی کس دنوں پہلے ہی ہمارے شہر میں ایک آگ لگی مٹھائی کی شاپتی سویٹ کی شاپتی میرے پریوں پوری کی پوری مٹھائیاں بھی جل گئی پورا راک ہو گیا everything finished کئی دفعہ ہم علاج دوائیوں سے کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں سے کر رہے ہوتے ہیں چیک اپس کر آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایسی بیماری ہے میرے پریوں یہ ایسا روگ ہے جو کسی کسی ریپورٹ میں دکھتا نہیں ہے کسی بلڈ ٹیسٹ میں نہیں آتا ہے پر یہ ہمارے اندر کے جیون کو ہمارے شانت من کے جیون کو ہمارے آنندت مسیح جیون کو ڈسٹروائی کر دیتا ہے شانت من تن کا جیون ہے اور من کے جلنے سے ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں من کیسے جلتا ہے من تب جلتا ہے میرے بھائی میری بہن جب ہم کسی سے جل اٹھتے ہیں جب ہم کسی سے ایرشہ کر اٹھتے ہیں جب ہم کسی سے بہت نراز اٹھتے ہیں تب یہ جل اٹھتا ہے پولوس کیا کہتا ہے پولوس کہتا ہے اپنے کلام میں رومیوس اس کے دو بچن میں کہتا ہے اس سنسار کے سردش نہ بنو کیوں پولوس کیا کہہ رہے ہو آپ سنسار کیسا ہے سنسار معلوم کیسا ہے پڑھ رہا ہوں من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چالچلن بھی بدلتا جائے مطلب جب تمہارا من نیا نہیں ہوا تھا جب تمہارا چالچلن مسیح میں بدلہ نہیں تھا تب تم کیا تھے تب تم جھگڑے کے بدلے جھگڑا کرتے تھے تب تم گصے کے بدلے گصہ کرتے تھے تب تم لڑائی کے بدلے لڑائی نکلتی تھی گالی کے بدلے گالی نکلتی تھی پر اب تم مجھے کسی کو دیکھ کے کڑھنے کا ہو شکتہ نہیں ہے مجھے کسی کو دیکھ کے جلنے کا ہو شکتہ نہیں ہے سور کا پرمیشور میرا من چنگا رکھتا ہے اور مجھے آشیش دیتا ہے لکھا ہے تمہارا چالچلن بھی بدلتا جائے جس سے تم پرمیشور کی بھلی اور بھاوتی اور صدح اچھا انوبھاؤ سے معلوم کر سکو انوبھاؤ سے اچھا اس کی معلوم ہو جائے گی بہت سے لوگ آج اس بہت بڑی بیماری سے جو شاید کینسر سے بڑی بیماری ہے اید سے بڑی بیماری ہے اور اس بیماری کا نام ہے جیلیسی بیبل کہتی اب کلھاڑا اب کلھاڑا پیڑ کی جڑوں پر رکھا ہے جو پیڑ اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں جھوکا جاتا ہے میرے پریوں پربو یہشو مسی کے نام سے آپ سے کہنا مانگتا ہوں نیویدن اور ونتی کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو پربو کے چڑنوں میں لائیں پراتھنا کریں اور کہیں پربو مجھے سپریٹ آو جلیسی سے ایک پرکار کا بہت بڑا یہ ڈیمن پاور ہے فورس ہے مجھے ازاد کرے جو پر اس سے ازاد ہو جائیں گے نا میرے پریوں آپ پویتر آتما کے آنن سے اور بھرتے جائیں گے آپ کی اگل بگل کا محل اور اچھا ہو جائے گا کرنے دو جس کو نتی کر رہا ہے بڑھنے دو جس کو بڑھنا ہے کھریدنے دو کسی گاڑی کھریدنے گھر بنانا ہے کپڑی کھریدنے ہے ویدیش گھومنے گھومنے دو آپ پرمیشور بھروستہ رکھو سور کا پرمیشور جب صحیح سمائے گا آپ کو بھی بڑھائے گا پرمیشور کے بلونت ہاتھ کے نیچے دینتہ سے بنے رہو تو وہ تمہیں اچھت سمیے پر شروع مرنے ٹھہرائے گا میں آپ کے لیے پراہتنا کرنے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پراہتنا کریں پیارے زندہ پرمیشور بہت دھنیواد کے ساتھ آپ کے چڑھنوں میں آتا ہوں پتا اور پویتر آتما آپ سے یہی گزارش ہے ہمیں سے ہر ایک کو پرتا اپنے آنند کی آتما سے تسلی کی آتما سے شانت من کی آتما سے آپ بھریں ایک ایک بھائی بہن جو سندیش کو سنائے پربو ان کے جیون سے یہیشو مسیح کے نام میں پراتنا کرتا ہوں ہر جلسی جاتی رہے ہر جلسی کا بیج نست ہو جائے ہر جلن ایرشہ ڈہا یہیشو مسیح کے نام میں جاتی رہے اور آپ کی شانتی جو سمجھ سے پرے ہیں پویتر آتما کا آنند خداون بہت آیت سے آپ کی ہر بیٹی آپ کا ہر بیٹا پانے والا ہو سکے اس ویڈیو کو سننے والا شیش کو پائے اس پراتنا کو سننے والا زندگی کو پائے جن گھروں میں یہ سندیش سنے جاتے ہیں جن گھروں میں پربو یہ ارادنائیں سنی جاتی ہیں دیکھی جاتی ہیں میں کہتا ہوں یہیشو مسیح کے نام میں ان پریواروں میں پویتر آتما کی اپستیتی سے ایک ایک جن بھرا جائے جیون کی ہر دربلتا جاتی رہے اور آشیشو پربو یہ ایشو مسیح کے نام میں آشیش دیتا ہوں پربو تیری برکت ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک بنی رہے مسیح یہ ایشو کے جویت نام میں آمین جائے مسیح کی پریوں ایشو سہائے آپ کو آپ سے کہنا مانگتا ہوں یہ دیا آپ نے آج اس سندیش سے برکت پائی ہے اس پراتنا سے برکت پائی ہے ضرور سے اسے شیئر کریے گا ضرور سے پریوں کو باٹیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ہر ہفتے ہم ایک ہیلنگ ویڈیو ڈالتے رہیں گے آپ ضرور سے اپڈیٹڈ رہیں اس کو سنتے رہیں میں وشواس کرتا ہوں پربو آپ کو ضرور برکتوں سے بھریں گے جائے مسیح کی ہے موسیقی